چین سے ساری دنیا اس سمیہ کورونا کی وجہ سے ناراض ہے لیکن چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ایسے وقت میں جب چین کو دنیا کی مدد کرنی چاہیے تھی چینی کمپنیاں کورونا کی مار کی وجہ سے دنیا بھر میں کمزور پڑ چکی کمپنیوں کو اونے پونے دام میں خرید کلینے کی سادش میں جھٹی ہوئی اور اسی سے بچنے کے لیے زیادہ تردیشوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے پرتکش ودیشی نیویش یعنی FDI کے نیموں میں بدلہ کر دیا ایسا ہی کچھ بھارت نے بھی کیا اور جب بھارت نے ایسا کیا تو یہ بات چین کو چوب گئی اور چین نے بھارت کو دھمکی دے ڈالی کہ ہم آپ کو API نہیں دیں گے API فارما سیکٹر کا ایک ایسا تتو ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بستار سے بتانے والے ہیں اور یہ بھی بتانے والے ہیں چین کے API نہیں دینے سے بھارت کے فارما سیکٹر پر کیا کوئی فرق پڑے گا یا پھر بھارت خود سے API بنا کر چین کی اس دادہ گری کو خط نہیں کر سکتا اس کی اکڑ کو خط نہیں کر سکتا لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آخر API ہوتا کیا ہے تو API ہوتا ہے Active Pharmaceutical Ingredients WHO کے مطابق کسی بھی دوا کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پدارتوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے API کہا جاتا ہے اصل میں API کسی بھی دوا کو بنانے کا آدھار ہوتا ہے جیسے کروسین کی دوا کے لیے API ہے پیراسیٹا مول اگر آپ نے پیراسیٹا مول کا API مانگوا لیا تو پھر آپ اس کو آدھار بنا کر دوا کسی بھی نام سے بیج سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ بڑی فیکٹری لگانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اور اسے لگانا بھی آسان ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں چین سے بھارت کے API آیا دی بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی فارما انڈسٹری لیکن اس کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ وہ چین سے 85% API کا آیات کرتا ہے یعنی کہ چین سے لیتا ہے جس دوائی کو لے کر دنیا اس سمیں بھارت کے سامنے نت مستق ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین اس کا بھی 75% API بھارت چائنا سے ہی آیات کرتا ہے ہر سال قریب دھائی ارب ڈالر کے API کا چین سے بھارت آیات کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جنریک دوائیں بھارت نہیں بنتی ہیں اور بھارت ہر سال فارما اتفادوں کا لگ بھگ 20 ارب ڈالر کا نریعت بھی کرتا ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی فارما انڈسٹری API کے لیے کس حد تک چین پر نربھر کرتی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ بھارت کی اپنی اتنی بڑی فارما انڈسٹری ہے تو بھارت API کے لیے چین پر اتنا نربھر کیوں ہے وہ اپنے یہاں API کیوں نہیں بنا سکتا تو اس کے جواب کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہو پیچھے یعنی کی اتیت میں 90 کے دشک میں جبکہ بھارت API کا آیات نہیں نریعت کیا کرتا تھا اس کے بعد چین نے اپنے یہاں فارما انڈسٹری کو بڑھاوا دینا شروع کیا چین کی سرکار نے اسے سپورٹ بہت حد تک کیا اور وہاں پر سستی بجلی سستی زمین سستی لیبر سب کچھ مہیا کا نارا شروع کیا جس کی وجہ سے چینی انڈسٹری چھا گئی اور اس نے اپنے API کی ڈمپنگ بھارت کے بازار میں شروع کر دی ہیماچل کے ایک انڈسٹریلسٹ ستیش سنگلہ کی مانے تو چین کے ہاں پلانٹس بہت بڑے بڑے ہیں ان کی پرڈکشن کیپیسٹی کافی زیادہ ہے جبکہ بھارت میں فارما انڈسٹری کے لیے نیم کانون کافی سخت ہے راجیوں اور کیندر کے الگ الگ نیم ہیں ان کو ماننے کے طور طریقے الگ الگ ہیں لہٰذا فارما انڈسٹری پر دباو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ چین سے اپی آئی کا آیات کر لینا بہتر اور مناسب سمجھتے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے چین کے لیے اپی آئی کا سستہ کچھا مال جو تانا بھی زیادہ آسان ہے دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ چین اپنے یہاں بڑے بڑے فرمنٹیشن رییکٹر لگانے میں کامیاب ہے جس کی بھارت میں جگہ نہیں بن پائی ہے ابھی تک کیونکہ انڈسٹری اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہتی اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی دوا اُدھ دیو گا وہ ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ پر بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہتی تو کیا بھارت کبھی بھی اے پی آئی کے لئے چین پر اپنی نربھرتہ ختم کر پائے گا انڈین ڈرگ مینیفیکچرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ مہیش دوشی کہتے ہیں کہ یہ ایک لمبی پرکریہ ہے رات و رات ایسا ہو پانا سمبھو نہیں ہے چین کے پاس بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں ان کے پاس سستی زمین ہے ان کے پاس سستی لیبر ہے ان کے نیم کانون آسان ہے بھارت میں سب سے بڑی سمسیہ ہے اس معاملے میں آڑے آنے والے پردوشن سے جڑے مانک نیم کانون اور ساتھ ہی ساتھ زمین ادھگرہن کے لئے سامنے آنے والی سمسیہ ہیں اور آخر میں بات کرتے ہیں چین کی دھمکی کی کہ کیا واقعی چین اے پی آئی کا نریاد کرنا بند کر دے گا جانکار مانتے ہیں کہ یہ کیول گیدر بھب کی ہے جو کی چینی میڈیا اس سمیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے بھارت کی ضرورت چین سے اے پی آئی آیات کرنے کی ہے چین کی بھی ضرورت اتنے بڑے بازار کی ہے جہاں وہ اپنے اے پی آئی کو کھپا سکے اس لئے فیلحال کم سے کم چین کی یہ باتیں کوئی دھمکیاں لگتی ہیں اور کچھ نہیں نکٹ بھوشنے میں کم سے کم ایسا نہیں لگتا کہ چین اے پی آئی کا نریات بھارت کو بند کر سکے